السلام علیکم میں ہولی ستیس آپ کا تیچر اور ایٹا انسٹرکٹر موٹیویشنل سپیکر اور آرثر فلی سیریز بات کریں گے کہ جو آپ ابھی اپلائی کریں گے تو آپ کی جو اپلائی اس کے لئے کیا کیا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کیمیو ایڈمیشنز ڈٹ پی کے ہے سلیش بینکس ادھر آپ نے جانا چاہیے اور سب سے پہلے آپ کو ڈکیمنٹس میں ایک سکریچ کار چاہیے ہوگا تین ہزار روپے کا کارڈ جواب لیں گے اس پہ ایک نمبر ہوتا ہے جس کو سکریچ کارڈ نمبر کہتے ہیں اس کو سکریچ کر کے وہ نمبر آپ کو چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک ایمیل آئیڈی چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جی میل آئیڈی استعمال کریں کیونکہ لاسٹیئر مجھے یاد ہے یاہو میں بہت زیادہ مسائل آئیتے ہیں اور ان مسئلوں کی وجہ سے ہیں پھر کبھی دوبارہ کرنا پڑا کبھی سکریچ کارڈ یاد رکھنا سکریچ کارڈ کا نمبر ایک دفعہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو دوسری طرف پر استعمال نہیں کر سکتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسائل آتے ہیں تو مسائل سے بچنے کے لئے گوگل جو جی میل ہے وہ آپ استعمال کریں گے تو بہتر ہوگا آپ کا موبائل نمبر ایک وائلڈ ہونا چاہیے جو کہ ہر وقت آن ہو آپ کھانی تو اپنے والد کا والدہ کا بہن بھائی جو ہنڈر چوبیس گھنٹے آن ہوتا اور جس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اس کا نمبر لکھے زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو میسج جائے گا بعد میں بھی آپ کو کنٹیٹ کیا جائے گا تو اس لئے وہ نمبر صحیح ہے اس کے بعد آپ کا اپنا سین آئی سی اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو فارم بے آپ کا ہونا چاہیے سین آئی سی یا فارم بے بے فارم کہتے ہیں فارم بے کہتے ہیں کچھ لوگ جو بھی ہیں اس سین آئی سی کے ساتھ آپ کے والد صاحب کا سین آئی سی آپ کو ہونے چاہیے یا آپ کا جو گوڑین ہے اس کا سین آئی سی ہونا چاہیے سین آئی سی تو والد والدین کے ہوتے ہیں صرف آپ کا جو سین آئی سی نہیں ہوگا تو اس کی جگہ آپ فارم بے یا بے فارم استعمال کر سکتے ہیں میٹرک ڈی ایم سی ہونے چاہیے آپ کے ایفی سی کی جو ڈکمیٹس ہیں فر ایمال آپ کے پاس ڈی ایم سی فرسٹیر ہے وہ یا دونوں ہیں تو دونوں لے گا ایسا ہوں کہ آپ نے کئی خوبصورت آپ کے پاس ہی ساری چیزی ہیں آپ نے ساری ڈیکمنٹس آپ کے پاس ہے تو سکین کر رہی ہیں اس کے سکین کرنے کے بعد سکین فارم میں چاہیے چاہاں آپ کو ہارڈ فارم میں کوئی چیز نہیں چاہیے سکین فارم میں سکین کرے آپ اور سکین کے بعد آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اور پھر جائیں کمیو ایڈمیشن ڈٹ پی کے پھر سلیش یوزر سلیش ریجسٹر ٹھیک ہے اس میں آپ جائیں ادھر آپ جائیں گے تو ادھر آپ نے فارم فیل کرنا ہے ساری چیزی کرنی ہے آخر میں آپ کے پاس ایک فارم آ جائے گا اس فارم کو آپ نے آپ کی ایمیل میں فارم آئے گا آ ساری فارم نہیں جو نمبر ہوتا ہے وہ وہ آپ کی ایمیل میں آئے گا تو جیسی وہ نمبر ادھر آتا ہے ادھر سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پرینٹ بھی کر سکتے ہیں اسی کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے ایک تصویر کے ساتھ میں آپ ایک تصویر لے کے اسی نمبر کو لے کے آپ جائیں گے اپنے ایگزیمنیشن ہال میں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو آپ ہم بھی آپ ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں ہماری اسسٹنٹ یا جو ہمارے ساتھ اٹینڈنٹس ہیں یا جو بھی ہیں وہ آپ کی ہیلپ کر لیں گے آپ تین ہزار ایک سو روپے سٹ کریں گے ایک سو روپے وہ جو خرچہ آتا ہے جو چیزی ہیں وہ اور تین ہزار روپے جو سکریچ کارٹ ہے اس کے اور ہم آپ کی لئے ایڈمیشن کر لیں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ